تو اس میں کوششن نمبر فائیب ہے سکس پوائنٹ وان میں جو آج ہمیں کرنا ہے سکرین شیئر ہو گئی آپ کے ساتھ اس میں ہمیں کچھ ویٹس دیئے گئے ہیں جو ویٹس کچھ اس طریقے سے ایک ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فور تک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فور تک یہ اس میں ہمیں جو دیا گیا یہ کلاس پاؤنڈری ہے کلاس لیمٹ ہے ہمیں پہلے اس کی کلاس پاؤنڈری بنانی ہوگی اور دوسرا جو دیا گیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی فائیب سے لے کے ٹوئنٹی نائن تک ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ٹھرٹی سے ٹھرٹی فور ہے ٹھرٹی تو ٹھرٹی فور اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹھرٹی فائیب سے ٹھرٹی نائن تک ٹھرٹی فائیب سے 39 تک پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے 40 40 سے 44 تک اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے 45 45 سے لے کے 49 تک یہ ساری کلاسز ہے اور اس کے بعد 50 سے 54 تک ہے 52 54 تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ذرا جو یہ ٹیبل ہے یہ تو آپ کو بک میں دیا گیا ہے نا ہم نے اس میں پہلے کلاس پاؤنڈری بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یعنی کہ یہاں پہ ہم بنا لیں گے کلاس باؤنڈری یہ کلاس لیمٹ ہے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کلاس باؤنڈری یہاں پہ آئے گی کلاس باؤنڈری سر پہلے فریقونسی نہیں آئے گی فریقونسی بھی آئے گی لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں کلاس باؤنڈری بھی بنانی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ پہ پہلے کلاس باؤنڈری بنا لیں کیونکہ جو ہم ایک ہسٹوگرام بنانا ہے وہ ہمارا بنے گا کلاس باؤنڈری سے کلاس لیمٹ سے نہیں بنے گا یہ کلاس لیمٹ ہے اس وجہ سے پہلے ہم یہاں پہ class boundary بنا لیں گے اور frequency ہم یہاں پہ end پہ لکھ لیں گے کیونکہ frequency تو same رہے گی نا وہ change نہیں ہوگی تو اس میں class boundary میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 25 اور 24 میں difference کتنا ہے 25 اور 24 میں کتنا difference ہے کتنے numbers کا فرق ہے 25 minus 24 241 ایک number کا difference ہے تو ایک 1 کو آپ 2 پہ divide کریں تو 0.5 ہوتا ہے 0.5 کو آپ نے minus کرنا ہے 0.5 کو lower class limit سے اور 0.5 کو آپ نے add کرنا ہے upper class میں تو یہ آپ کی class boundary بن جائے گی تو یہ 20 ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 19.5 جب آپ اس کو minus کریں گے اور جب اس میں 0.5 add کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 24.5 ٹھیک ہے پھر اسی طرح 25 میں جب آپ minus کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 24.5 اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا 29.5 جب آپ 29 میں add کریں گے تو 0.5 کو اسی طرح 30 سے جب آپ minus کریں گے تو یہ ہوگا 29.5 اور 34 میں جب آپ plus کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 34.5 اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے 34.5 اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے 39.5 39.5 ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 39.5 جب minus کریں گے 40 سے اور جب 44 میں add کریں گے تو یہ ہو جائے گا 44.5 اسی طریقے سے آگے بھی جو last two classes ہیں ہماری ان کی جو class boundary ہے وہ بھی ہم ایسی بنائیں گے 44.5 اور 49.5 تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 49.5 پھر 49.5 اور یہاں پہ ہوگا 54.5 تو یہ جو class boundary ہے اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں ویسے یہ ہم نے کل بھی بنائی تھی اگر آپ جن students نے کل class stand کی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم frequency لکھ لیں گے 5 8 13 یہ جیسے آپ کو book میں given ہے یہ ہو جائے گا 22 اور یہ ہو جائے گا 15 یہاں پہ اور یہ 10 ہو جائے گا اور یہاں پہ 8 ہو جائے گا یہاں تک اگر کسی کا کوئی issue ہے کوئی point سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں آپ otherwise ہم آگے چلیں گے سر یہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں class limit class limit جو ہوتی ہے اس میں difference ہوتا ہے اس number میں اور اس number میں ٹھیک ہے difference ایک number کا ہوتا ہے mostly ایک ایک کا difference ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ 30 کو 29 سے minus کر لیں یا 35 کو 34 سے کر لیں 40 کو 39 سے کر لیں تو 1 کا difference ہے ایک number کا difference ہے ہمیں بنانی ہے class boundary class boundary وہ ہوتی ہے جس کے اندر اس number میں کوئی بھی gap نہیں ہوتا یہ دونوں number same ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ 29.5 34.5 44.5 یہ same ہم جو lower class limit ہوتی ہے ہماری اس سے 0.5 minus کرتے ہیں اور جو upper class limit ہوتی ہے اس میں 0.5 add کرتے ہیں اب 0.5 کہاں سے آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ جو ہمارے پاس 24 اور 25 ہے اس میں جو difference ہے وہ 1 کا ہے یعنی کہ اس میں ایک کا فرق ہے ایک نمبر کا ٹھیک ہے تو ہم 1 کو 2 پہ divide کرتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سے دوسری class میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو یہ 0.5 ہوتا ہے اگر آپ 1 کو 2 پہ divide کریں تو یہ ہوتا ہے 0.5 تو اس 0.5 کو ہم نے لے کے اس پوری ہم یہ کر لیں گے تو ہمارے جو یہ والے numbers ہیں یعنی کہ اس کی upper class boundary اور lower class boundary یہ same ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ same ہو گئی ہے تو یہ ہمیں کیوں کرنا ہوتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جب ہم histogram bناتے ہیں تو histogram histogram ہمیشہ class boundary سے بنتا ہے class limit سے نئے